رامگر تال کی سندرتہ گورکپور کی پہچان بن چکی ہے پر سمیہ سمیہ پر اس تال میں فیلنے والا جلکمبی کا جال اس کی سندرتہ پر داگ لگاتا رہتا ہے تال صاف رہے اس کے لئے جلکمبی نکالنے کا پریاس ہوتا رہا ہے 2014 سے اس کی صفائی کا ذمہ جلنے گم کے پاس تھا اور ہر سال 55 سے 65 لاکھ روپے تک اس کام کے لئے خرش کیے گئے لیکن کچھ سمیہ بعد پھر سے پورا تال جلکمبی سے پٹا نظر آنے لگتا ہے جنوری 2021 سے گورکپور وکاش پردھی کرن جی ڈی اے اس تال کی صفائی کی ذمہ داری نبھار آئے اور اب تک قریب 8 سے 10 لاکھ روپے خرش ہو چکے ہیں اب تک کا حساب کرے تو 7 سال میں قریب 4 کروڑ 7 لاکھ روپے جلکمبی نکالنے پر خرش ہوئے ہیں اور پھر بھی تال صاف نہیں ہو سکا ہے جلکمبی فیلی رہتی ہے تو نوکیان کا آنند اٹھانے آنے والے پرٹکوں کو بھی کافی نراس ہونا پڑتا ہے وگت دنوں میں رامگر تال میں چاروں اور جلکمبی ہی نظر آ رہی ہے جس کا سنگیان لیتے ہوئے جی ڈی ادھکاریوں نے جلکمبی کوئی نکاسی کے لیے دو سو مزدوروں کے ساتھ ہی آدھا درجن ناؤ پوکلین تتھڑی ویڈنگ مسین لگائی ہے جو صبح سے لے کر شام تک کام کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن جلکمبی ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی موسیقی حسیل ژیچی ��� ژیچی 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 ٹھیک 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 一切 好 Soldier 逻止 موسیقی